الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو الوقدت من لسانی یفقہ قولی محترم ناظرین گذشتہ کئی ہفتوں سے نکاح کے ایک انتہائی اہم مسئلے پر ہماری بفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کی کئی ساری قسمیں ایسی ہیں جو ہماری شریعت میں جائز نہیں ہیں وہ حرام ہیں اگر ان طریقوں سے نکاح کیا جاتا ہے تو اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے شریعت کی نگاہ میں اون میں سے بہت ساری قسمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی اور کئی ساری ایسی قسمیں ہیں جو جدید اور نئی شکلوں کے ساتھ ایجاد ہوئی ہیں جن میں مکمل طور سے ممانیت کی وہ وجہیں موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرام نکاح کے اندر موجود تھی اور ان کے اوپر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کئی اقسام کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم انہی اقسام میں سے بعض قسموں کے بارے میں گفتگو کریں گے اور شاید اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم کسی دوسرے موضوع میں منتقل ہوں گے تو نکاح کی وہ قسمیں جو ہماری شریعت میں حرام ہیں انہی میں سے ایک نکاح وہ نکاح ہے جس میں لڑکی کی رضا مندی شامل نہ ہو جس کو کی فقہہ کی اسطلاح میں نکاح المکرحہ کہا جاتا ہے لڑکی کی رضا مندی کے بغیر زبردستی اگر اس کا نکاح کیا جاتا ہے وہ رضا مند نہیں ہے اسے مجبور کیا جاتا ہے شادی پر اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس نکاح کے ہماری شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے خنساب ان کے خدام الانساریہ ایک صحابیہ تھی حدیث کے اندر ہے کی اِنَّا عباہَ زَوَّجَهَا وَحِيَ سَيِّب کی وہ سیبہ عورت تھی پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی باقرہ نہیں تھی ان کے والد نے کہیں پر ان کی شادی کی فَقَرِحَتْ ذَالِكَ اور جہاں پر ان کی شادی کیا ان کے والد نے وہ انہیں پسند نہیں تھا وہ اس پر راضی نہیں تھی اس کے باوجود ان کے والد نے شادی کر دیا فَأَتَتِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَحِيَ سَلَّمَ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئیں اور انہوں نے بیان کیا کہ میرے والد نے زبردستی میری شادی فلان جگہ پر کر دی ہے اور مجھے پسند نہیں ہے تو حدیث کے اندر ہے فَرَدَّ نِكَاحَهَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو مردود قرار دیا اس کو رد کر دیا مرفوض قرار دیا کہ اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اگر کسی عورت کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے کہیں پر تو اس نکاح کی ہماری شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے وہ شادی صحیح نہیں ہے اب آپ اپنے معاشرے میں اور سماج میں اس حدیث کو لے کر کے اور اس مسئلے کو لے کر کے غور کریں کہ کتنی ہی شادیاں ایسی ہوتی ہیں لڑکیوں کی جس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے کئی دفعہ دسمنان اسلام اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے دین میں تو عورتوں کو مجبور کیا جاتا ہے ان کی مرضی نہیں لی جاتی ہے ان کی شادی کر دی جاتی ہے ایسی ہی ان کی مرضی کے بغیر براصل یہ اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ صورتحال ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اسلام کے احکام کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں لہٰذا یہ اعتراض ان کے اوپر بنتا ہے یہ اعتراض اسلام پر نہیں بنتا ہے ہمارے اسلام نے تو عورت کی مرضی کے بغیر اس کو مجبور کر کے شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے اس شادی کو کوئی حیثیت نہیں دی ہے لہٰذا عورت کی مکمل رضا مندی کے بغیر اگر اس کی شادی کی جا رہی ہے تو ایسی شادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے بہت سارے لوگ لڑکیوں سے پوچھنے کو مشورہ کرنے کو اپنی مردانگی اور رجولت کے خلاف سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری حیثیت دھٹ جائے گی اگر اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کر رہے ہیں تو اس شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے آپ یہاں پر گنہگار ہوں گے اور اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو فوراً اس شادی کو ختم کریں اگر وہ لڑکی راضی نہیں ہے تو اس شادی کو فوراً ختم کریں دونوں کے درمیان جدائی کرا دیں کیونکہ ہماری شریعت میں اس شادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پہلی شادی تو یہ ہوئی دوسری قسم ہے ولی کے بغیر نکاح کرنا اگر ولی کے بغیر کسی عورت کی یعنی عورت کا ولی دیکھئے یہاں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے اس سے پہلے بھی کئی دفعے بات ذکر کی جا چکی ہے کہ مرد اپنا ولی خود ہوتا ہے عورت کو شادی کے لیے اس کے ولی کی ضرورت ہوتی ہے تو ولی کی اجازت کے بغیر عورت کی شادی نہیں ہو سکتی اگر کوئی شادی ولی کی اجازت کے بغیر ہوئی ہے تو اس شادی کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اور اس کا ذکر جو ہے ایک سے زائد دفعہ آ چکا ہے لیکن چونکہ کئی مسائل ایسے ہیں جو متداخل ہیں ان کا ذکر ایک سے زیادہ باب میں آ سکتا ہے اس لیے اس مسئلے پر ہم بہت زیادہ تفصیل نہیں کریں گے اس کو تفصیل کے ساتھ ہم ولی کے مسئلے میں ذکر کر چکے ہیں تو بہرحال اگر کوئی شادی کسی عورت کی شادی اس کے ولی کے بغیر ہو رہی ہے تو اس شادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ شادی باطل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کی لا نکاح الا بے ولی کی ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہے ولی کے بغیر نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسی طرح سے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی ایوما امراتن نکحت بدونے ولیہا فنکاحوہا باطلون فنکاحوہا باطلون فنکاحوہا باطلون کہ اگر کسی عورت نے ولی کے بغیر جا کر کے شادی کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے یہ تین بار کیوں کہا گیا بھائی ایک بار کہنا بھی کافی ہے لیکن سماج اور معاشرے میں ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں یہ تاقید کے ساتھ کہا گیا کہ وہ نکاح باطل ہے اس کی شرح کوئی حیزیت نہیں ہے اب وہ بہت سارے بچے اور بچیاں جو گھر سے بھاگ کر کے جا کے کوٹ میریج کر لیتے ہیں ظاہر ہے گھر سے بھاگنے کا مطلب یہی ہوا کہ ولی کی اجازت شامل نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو کوٹ میں شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی جب آپ کو اسلام کی مخالفت ہی کرنی ہے تو آپ کو شادی کی کیا ضرورت ہے تو اگر آپ کوٹ میں شادی کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی شادی ہو گئی تو یہ شادی نہیں ہوئی آپ کے ولی کی رضا مندی ضروری ہے چاہے آپ کوٹ میں شادی کرنا چاہے تو کرے یا کوٹ کے باہر کرے ولی کے اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح سے ایک قسم نکاح کی جو کی جائز نہیں ہے وہ ہے کہ اگر کوئی عورت حالتِ عدت میں ہے اور حالتِ عدت میں اگر کوئی اس سے نکاح کرتا ہے تو نکاح صحیح نہیں ہے عورت کی طلاق ہو جاتی ہے یا اس کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو اسے عدت گزارنے ہوتی ہے اس کا بیان جب طلاق کے مسائل میں ہم آئیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر اور بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ کریں گے لیکن یہاں پر خلاصتاً یہ سمجھیں کہ جب تک عورت حالتِ عدت میں ہے تب تک اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے اگر کسی نے اس سے شادی کر لیا تو یہ شادی صحیح نہیں ہے اگر جہالت کی بنیاد پر کر لیا تو جیسے ہی اسے پتا چلے اسے فوراً الگ ہو جانا ہے اسے فوراً الگ ہو جانا ہے قرآنِ کریم کی آیت ہے جب تک عورت حالتِ عدت میں ہے تب تک نکاح نہیں کر سکتے اور اس بات پر اجمع ہے کہ حالتِ عدت میں نکاح صحیح نہیں ہے یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کسی عورت کی طلاق ہو گئی ہے اب طلاق ہونے کے بعد اسے جلدبازی ہے شادی کرنے کی جب تک عدت ختم نہ ہو جائے تب تک آپ انتظار کیجئے اس وقت تک آپ شادی نہیں کر سکتی ہیں اور یہ جو مسائل ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف فقیح کی کتابوں میں مذکور ہیں اگر آپ میدان میں کام کریں گے ان سارے مسائل کا سامنا کریں گے کئی دفعہ اسے مسائل آتے ہیں کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں سے خلا لے لیتی ہیں کیونکہ انہیں جلدی ہے کسی اور سے شادی کرنے کی اور خلا لے کے فوراً انہوں نے خلا لے لیا یا طلاق لے لیا فوراً جو ہے دوسری جگہ پر شادی کر لیتی ہیں اگر کوئی حالتیں عدت میں شادی کر رہی ہے تو یہ شادی جائز نہیں ہے اس شادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری شدیت کے اندر اسی طرح سے ایک مکاح جو کی جائز نہیں ہے اس کا ذکر بھی آ چکا ہے جہاں پر ہم نے محرمات کا ذکر کیا تھا کہ وہ عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے وہاں پر اس کا ذکر آیا تھا کہ کسی غیر مسلم عورت سے شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے اللہ یہ کی وہ یہودیہ ہو یا نصرانیہ ہو یہودیہ اور نصرانیہ عورت اس سے مستقنا ہیں لیکن یہودی اور نصرانی عورت کے علاوہ کوئی اور غیر مسلم عورت ہے تو اس سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس شادی کی اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کریم کی آیت ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ بیماری عام ہو چکی ہے یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے بہت سارے بچے یا بچیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں بھائی آپ یہ جان لیجئے کہ اس شادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ ایسے ہی اسلام کے احکام سے باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے ہی رہیے پھر سماج کو یہ باور کرانے کی کہ ہم نے شادی کیا ہے اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اس شادی کی کوئی حیثیت اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو بہت سارے لوگ جو اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان لف جہاد کرتے ہیں مسلمان لف جہاد کرتے ہیں آپ آئیے ہمارے سامنے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس لف جہاد کی ہمارے دین میں اسلام میں کیا حیثیت ہے اگر کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے تو یہ شادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جہاد یہ جو ایک مقدس کام ہے اس گنڈے کام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری شریعت اس کو رد کرتی ہے مکمل طور سے اس کو کنڈم کرتی ہے ہماری شریعت تو اس کی کوئی ہماری شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے اگر کوئی لڑکی کوئی عورت اپنی مرضی سے اپنی رضا اور رغبت سے بغیر کسی مجبوری کے اسلام قبول کر رہی ہے اس کے بات ظاہر ہے وہ ہم میں سے ہو گئی اب اس سے ہم شادی کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرتا ہے چاہے بھی اس طرح سے دھوکہ دے کر فسا کر کے کیسے بھی کر کے تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے عام مسلمانوں سے اور دین سے اس کو نہ جوڑا جائے یہ لف جہاد ہے ہمارا دین تو اس کو رکھ کر رہا ہے اور اس پر نکیر کر رہا ہے کہ اس شادی کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش اور کوئی حیثیت نہیں ہے تو غیر مسلم لڑکی سے یا غیر مسلم لڑکے سے اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے تو یہ چند اقسام ہیں اور خاص طور سے جہاں پر ہم نے محرمات کا ذکر کیا ہے یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے وہ محرمات عبدیہ ہیں یعنی جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکاح کرنا حرام ہے یا محرمات مؤقتہ ہیں جن سے وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہے ان میں سے کسی بھی عورت سے اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو اس شادی کی ہماری شریعت کے اندر کوئی حیثیت کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے تو شادی کی یہ وہ قسمیں ہوئی خاص طور سے وہ مشہور قسمیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہیں اور جن کی ہماری شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے